داتا صاحب نے اس کو کشف الماجوب میں لکھا فرماتے ہیں کوئی اللہ کے ولی تھے کوئی یہ کام بھی ولیوں والے ہیں جو کسی داشک ہوئے وہ سیدی گل کر رہا ہے ہم دنیا دارے ہیں ہمیں سوچتی بھی دنیا ہی ہیں موبیل چنگا ہوئے گڑی چنگی ہوئے کار چنگا ہوئے ان کو اس سے کیا لگیا ہے انہوں نے دعا کی رات کو یاد لیا منود دکھا کہ میرے شہر سے سب تو زیادہ تیرا مقرب کون ہے پہتے دعا کر کے میں سو گئے تو صبح جب رات کو جب سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کوئی کوئی اعلان کر رہے ہیں کہ تیرے وہ شہر کا فلان جو کپڑے کا آتا جنہاں نے کپڑے کا دکان دا وہ اس وقت سب سے زیادہ شہر میں آتا کر رہا ہے پانک کھل گئی کتنی دیہ تو حیران نہیں کہ مجھے تو تھا کہ وہ پیر صاحبوں میں وہ حضرت صاحبوں میں کپڑے کی دکان اللہ کا سب سے زیادہ مقربہ اب کیونکہ حضرت جیتنی دیر آپ کا کسی سے واہ نہیں پڑا آپ کوئی گیس نہیں لگا سکتے وہاں پڑے گا تو آپ کو بتا چلے گا کیا ہے کیا آپ فرمتے میں صرف یہ دیکھنے کے لیے گیا کہ حضرت کیا کرتے ہیں سارا دن اپنی دکان پر نفع کرتے ہیں اس ہیڑ پر جگہ بنائیں وہ لمبی سے تصویر رکھی ہے وہ حضرت پھیرتے رہتے ہیں کہتے گیا تو نہ مسلحہ تے نہ تصویر حضرت صاحب بیٹھے جلو کہتے میں نے جوا کہنے کپڑا پسند کی پسند ہو گیا کہتے ریٹ پہ بھی انہوں نے کوئی بحث نہیں کی اگر کوئی یہاں دکاندار بھائی بیٹھے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کوئی آپ کے نبی علیہ السلام اپنے نبی علیہ السلام کی حدیث سنتا نبی علیہ السلام نے فرمایا قسم کھانے سے مال تو دک جائے گا لیکن برکت اٹھ جائے گا قسم نہ کھایا کوئی ہے اللہ کا نام اس لئے نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لیا جائے گا بہت بڑا نام ہے برکت اٹھ جائے گا صاف اس کو بولو بھائی یہ میں نے اتنے میں خرید ہے اتنے میں دیں اگر غورہ کھاتے تو دیں گے اور اگر وہ گاہ کا آپ کے مقدر میں ہے وہ نہیں جائے گا وہ نہیں جائے گا یہ اللہ دی قسمیں انہیں گا خریدے پانچ جائے گا بھائی اڈا تو دکاندار ہوگا پانچ جائے گا جائے گا بس کو بھائی یہ ہے کہتے ہیں انہوں نے کوئی بیعث نہیں کی کہتے ہیں میں میں یہاں راز لب بھائی یہ بابی دار رات کی راز لب بھائی کھوئی دی کہتے ہیں میں نے جب جیب میں آٹھ ڈالے پیسے نکالنے کے لئے تو کہتے ہیں بابا جی اوہ حضرت صاحب مجھے کہنے لگی ہے یہ گل کا یہ دماغ ہے اور فرماتے میں نے پوچھا وہ کیا فرماتے کو کہنے لگی حضرت یہ ہی کپڑا یہ ہی قوالٹی یہ ہی ریٹ آپ کو سامنے دکان سے مل جائے گا مجھ سے نہ لیں کہتے ہیں محمد آئی رامو وہ اپنا گاکوی کو کہیں بیچ دیں کہتے ہیں پھر دل میں خیال نہیں پارٹنر نہیں پارٹنر نہیں نہیں پتر دی نہیں جوائی اپنے میں بتی جے دی کہتے ہیں میں بیٹھا سوچ رہا ہوں وہ کہتے ہیں نہیں جو آپ سوچ رہے ہیں وہ نہیں فرماتے ہیں میں نے پوچھا پھر اپنا گاک کیوں اندر بھیج رہا ہے کہتے ہیں وہاں کیسے کہنے لگا گالا ہے بھی جننی کے میری عجدی ضرورت ہے نا کمالی ہے لیکن سو بادہ بیٹھا رہے کھڑنے ہوں دی دکان تے ہی تاک کہ ایک گاک بھی نہیں گئے ہیں بچے تو دے بھی آئے ہیں روٹی تو نہیں کھڑنے ایسے ہی دوسری کپ را دے کھڑنے اور فرماتے ہیں میں دکان سے اٹھ بھی آئے ہیں ساتھ سے سیکھ کے بھی آئے ہیں کہ اللہ کا مکرم کس طرح بندے ہیں دیکھنے